خلیل خالد بے خلافت عثمانیہ کے آخری دور کے دانشوروں میں سے ایک خلیل خالد بے بھی ہے وہ اٹھارہ سو انتہر کو انکرہ میں پیدا ہو گئے تھے اس کے والد کا نام محمد رفیہ فندی تھا جب وہ اپنے اسکول کی عمر میں تھے تو انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ جدو جہد کی کہ وہ مقامی اسکول نہ جائیں جس میں کچھ نظم اور زبط کی ضرورت تھی اس لیے اس کی ماں نے ان کے ایک رشتے دار کو باہر بلایا اور اس نے مقامی اسکول کا آغاز اس بوڑے آدمی کے دباؤں سے کیا حالیل حالید نے ایک سال بعد آروس ٹی اے سیکنڈری اسکول میں شرکت کی اور اس نے چودہ سال کی عمر تک یہاں تعلیم جاری رکھی آروس ٹی اے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کی والدہ نے اسے اپنے چچا محمد توفیق آفندی کے ساتھ اسٹنبول بھیجا جو سلطان کی طرف سے اسمبلی منسوخ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ سے انکرامے تھے اگرچہ وہ ایک فوجی اسکول میں شرکت کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے چچا کی درخواست پر چوچ کیا صوفیہ مدرسہ میں شروع کیا وہ پانچ سال کے لیے مدرسہ گیا تھا دو سال تک وہ اپنے چچا کے پاس رہا اور تین سال تک وہ بورڈنگ کا طالب علم رہا خلیل خالد بے جو ایک روز اپنی والدہ سے ملنے گئے تھے ان کی بستی کے بہت قریب رہنے والے برٹنوی کونسل خانے سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے انگلستان اور برٹنوی عوام کے بارے میں اپنی پہلی معلومات حاصل کہیں چھٹی کے بعد انہوں نے واپس اسٹنبول کا رخ کیا اور فقہ اسلامی کانون پر اس باق حاصل کیے اور اس میدان میں پیش رفت کی وہ چھٹی کی غرص سے بیروت کے ایک رشتہ دار کے پاس گئے تو اس نے دیکھا کہ جو لوگ اسکول میں پڑھتے رہے تھے ان کو مختلف پوستوں پر مقرر کیا گیا ہے اس سفر سے واپس ہی اس سفر سے واپس آتے ہوئے انہوں نے میکٹین، آئی ہوکوک، فیکلٹی آفلا، میں شرکت کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کی وہ مشرقی اور اسلامی کلچر کے ساتھ پروان چڑھا تھا لیکن وہ پیرس اور جنیوہ کی طرف بھاگا اور لندن کی طرف جو اس دور کے کچھ طرف دانشوروں کی پناہ گاہ تھی وہاں انہوں نے ہوریا سے مزامین لکھنے شروع کیے جو سلیم فارس نے عرفی نام استعمال کر کے شائع کیے عبداللہ حاق حامد کی سفارش اور محل کی ددوط پر وہ اسطنبول واپس آئے اور دربار میں ایک اہدے پر معمور ہوئے لیکن اس نے اٹھاڑا دن بعد اپنا خیال بدل لیا اور واپس لندن چلا گیا اٹھاڑا ستانوے، حالال حالات مبزل لندن میں عثمانی سفارت خانے کو وائس کونسل کے طور پر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے ساتھ مارچ 1898 کو خلیج فارس پر عبداللہ حمید کو ڈپٹی لندن کونسل کی گنجائش میں ریپورٹ پیش کی یہ ریپورٹ سیاسی معاملات اور خطے کے بارے میں انگلینڈ کے اہداف کے حوالے سے ان کے عظیم ازم کے ساتھ حلیل حالید بے کی قربت ظاہر کرنے کے حوالے سے اہم تھی ریپورٹ تیار کرنے کے بعد انہوں نے لندن میں عثمانی سفیر اور کونسل کے خلاف مقالہ شائع کیا اور کچھ ہی عرصے میں انہیں ان کے اہدے سے برٹرف کر دیا گیا ای جے گب ان برسوں میں کیمبرج یونیورسٹی میں ترکی کے عدب کو لیکچر دے رہے تھے حلیل حالید جسے عبداللہاق حامید نے گب سے متعریف کرایا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں ترکی کا اسسسٹنٹ لیکچر مقرر کیا گیا بعد میں انہیں ممبئی کے قبونسل جنرل میں تائنات کیا گیا تاہم برٹنوی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ حلیل حالید ہندوستان میں رہی کیونک کے برٹنوی میڈیا میں ان کے دستخط کو تھوڑا سا تسلیم کیا گیا تھا اس لیے اسے سیتھ حلیم پاشا نے واپس بلا لیا جو اسے وہاں بھیج دیا سلح کے برسوں کے دوران وہ سویٹرز لینڈ چلا گیا سلح کے دور کے وست میں وہ ترکی واپس آیا انہوں نے فیکلٹی آف الہیات میں ہاربیا میکٹی بی جنگ اکیڈمی اور ٹیچر اسلامک نیشنز کی ہسٹری میں بطور انگلش ٹیچر کام کیا ان کی کچھ مزامین ادبلا حمید دوم کے خلاف اور نوچوان ترکی کے عدب کے حوالے سے تھے اور کچھ مغرب کے خلاف ترکی کے قانون کا دفع کر رہے تھے انہوں نے سرویٹ ہائی فنون میگزین میں لکھا ان کی کتاب حلال اوی سالت منازہ آئے کے نام سے عربی اور ہندی میں ترجمہ ہوئی اوجود اور خانون ترکھان کے دفع کے لیے لکھی گئی ان کی تمام تسانیف عربی، ہندی اور اردو زبانوں میں ترجمہ کی گئیں ترکی اور غیر ملکی اخبارات میں بہت سے مزامین لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان مصنفین میں سے تھے جن کی کتب اور کتابچے غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ کیے گئے یا ان زبانوں میں براہ راست لکھے گئے دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ جرمنی گئے اور لکھتے رہے حلیل حالید بھی اگرچہ ترکی میں معروف نہیں تھے لیکن وہ شمالی افریقہ اور انگلینڈ میں مشہور تھے اس لیے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے شمالی افریقہ اور انگلینڈ میں اہم کاروبار حاصل کیا کچھ دیر اس نے عبدالحمید کی مخالفت کی لیکن ایک بار جب اس نے نوچوان ترکوں کی غداری دیکھی تو اس نے سلطان کا رخ کیا وہ اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ اس سیاسی شناخت میں بھی اپنی سائنسی پہلوں سے پہچانے جاتے تھے انہوں نے انگلستان میں تعلیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کی طرف انگلستان کی پالیسیوں کا یادہ کیا اور سامراجی مقاصد کے حوالے سے مسلمانوں کو متنباہ کیا وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انگلینڈ کی طرف سے مصر پر حملے اور آسٹریہ کی طرف سے بوسنیا حرزی گووینہ کے قبضے کا زبردست ردمل اپنے مزامین کے ساتھ ظاہر کیا وہ جن مزامین کے بارے میں حساس تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسلامی معاشروں کا مفرق پسندی کے لیے زوال پذیر ہونا اور اسلامی تحزید سے ہٹ جانا شروع ہو جانا حالیل حالید بے جنہوں نے کہا کہ قوم پرستی مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک رجحان تھا نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مسلمانوں کو مفرق کے ساتھ اپنی لڑائی میں اتحاد سے کام لینا چاہیے تھا ان کا خیال تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو کسی بھی قیمت پر رہنا چاہیے تھا وہ کہا کرتے تھے کہ سامراجیت کے خلاف لڑنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ اس چھتری تلے ترقیق کرد، عربی، سرسیشین، بوسنیا اور البانی مسلمانوں کو جمع کیا جائے ورنہ مسلم معاشرے کے نام سے ایک معاشرہ اب وجود میں نہیں آئے گا اور مکہ، مدینہ، یروشلم، اسطنبول، کوسو، میشیڈ اور موسل کالونی زمینی بن جائیں گے حلیل حالید مسلمان طلبہ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے